بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس بے شمار سوہنہائے گفتنی خوف فساد حلق سے نا گفتہ رہ گئی موزد سامین اگرامی قدر وطن عدیز کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک سادش بنی جاری ہے کن کے حلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں رسول اللہ کا ہر صحابی قرآن کے حکم کے مطابق جو ایک لاکھ چوبیس سے لے کے چالیس ازار تک ہیں وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لی ہے ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو دس ہزار فتح مکہ میں شامل ہوئے ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو چودہ سو کے قریب بیعت رضوان میں شامل ہوئے جس کو درخت کے نیچے کی جانے والی بیعت کہا جاتا ہے اور ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو بدری ہیں کہ وہ جو جی چاہے گناہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ لکھنا ہی نہیں معاف کر دی ہیں ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے دعائیں دی جن کو متعین جنتی کا ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو اشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے بھی پہلے چار ان میں سے بھی ابو بکر صدیق جن کو ستائیس مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی لیکن حیران کن بات یہ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ابو بکر سے لے کے تو فیل دوسری تک کوئی بھی صحبی ہو اس کی عزت اور ناموس کے اوپر اس بطن عزیز میں حملہ نہیں ہونا چاہیے یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو بندہ رسول اللہ کے ساتھیوں سے مخلص نہیں ہے وہ پاکستان سے مخلص ہو سکتا نہیں ہو سکتا جس طرح ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والے چاہے کسی بھی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے یہ وطن کلمہ تعیبہ کی بنیاد کے اوپر بنا اسی طرح جو رسول اللہ کے صحبہ سے مخلص نہیں ہے وہ عام مسلمان سے مخلص ہو سکتا یعنی اس کو رسول اللہ کی صحابیت کا اس کو رسول اللہ کی صحابیت کی شرم حیاء نہیں ہے اس کو عام مسلمان کے ہون عزت مال جان کی کیا شرم ہوگی رسول اللہ جس صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عمر تک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے واقعہ سنا قضیٰ عمر اور حضرت عبو بکر کے ماں بین کچھ بات ہو گئی اور حضرت عبو بکر خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہیے مجھے معاف کر دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد ابو بکر کی ایسی غیرت کرتے ہیں آکے کہتے ہیں ماتھے پہ شکنے ہیں فَحَلْ أَن تُمْ تَارِقُوا لِي صَاحِبِي کہ میری حیاء کی وجہ سے میری وجہ سے فَحَلْ أَن تُمْ تَارِقُوا لِي میری وجہ سے صاحبی میرے اس صحابی کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے اے ابو بکر تجھے تو اللہ نے معاف کر دیا مراد یہ تھی کہ ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود تھا اور صحابہ کے بارے میں اسی لئے رسول اللہ نے کہا کہ میری حیاء کرتے ہوئے میری حیاء کرتے ہوئے صحابہ کو کچھ مت کو جس نے کسی ایک صحابی کو برا کا اس پہ اللہ رسول جمی ملائکہ کی لانت ہوتی ہے یہ صحابہ کے جو آپس کے تنادیات ہیں یہ ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں اگرچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک سٹیٹس ہے ان کی آپس میں جو تنادے ہیں ان کو بنیاد بنا کے کوئی امت ہی اٹھکے ان کے اوپر ہردہ سرائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہ اجازت ہے وہ صحابہ بھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا لیکن ابو بکر آپ کا احسان کل قیامت کے دن رب اتاریں گے حالانکہ احسان تو نبی کا امت کے اوپر ہوتا ہے کہ ایمان کو قبول کیا پردے کا پتہ بتایا محرم غیر محرم رشتہ داروں کی تمیز بتلائی اور کیا کہا اگر مجھے خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو ابو بکر میں آپ کو خلیل چنتا لیکن اللہ نے مجھے خلیل چن لیا اتنے عظیم صحابی کے بارے میں ایک بدبخت کفر کے فتوے لگائے بیس پرچے اس کے پر درجوں وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے وہ کیوں گرفتار نہیں ہو رہا اور امیر معاویہ وہ ان صحابہ کے مقام و مرتبے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے دعا کی اور صرف دعا نہیں کی جن کے بارے میں احادیث معین جنتی ہونے کی موجود ہیں اللہم جعلہو حادی و مہدی و مہدی بھی بتائیے یہ دعا معین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حادی بنا اس کو مہدی بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے وہ امیر معاویہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کاٹ کے عنایت کریں وہ امیر معاویہ پھر جو ان بالوں کو اپنے کفن کے اوپر رکھنے کی وسیعت کریں وہ امیر معاویہ کہ جن کی بہن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ادواج میں منسلک ہو جائیں یہ رشتہ داریاں رسول اللہ نے خود کی ہیں وہ امیر معاویہ جن کو رسول اللہ قاتب وحی بنائیں وہ امیر معاویہ کہ جن کے والد کے گھر کو دارالعمن قرار دیا جائے جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں جو پہلا بحری بیڑا جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے یہ لوگ یہ سارے معین جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا بھی موجود ہے معین جنتی ہونے کی بھی اور رشتہ داری بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام لینے والے میں سب شیعوں کی بات نہیں کرتا لیکن شیعوں میں سے روافظ ایک ایسا گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاندان کی بات کرتا ہے لیکن نبی کریم کی خاندان پر حملہ کرتا ہے نبی کریم کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سسر شامل نہیں ہے حضرت ابو بکر سسر حضرت عمر سسر حضرت ابو سفیان کی نبی کریم سے رشتہ داری سسر کی ہے ایک بدبخت اٹھے چینل ٹونٹی فور کراچی کی شہرہ کے اوپر وہ ملعون سرعام امیر معاویہ ابو سفیان کے اوپر لانت کرے اور چینل ٹونٹی فور مین سٹریم میڈیا اس کو لائف ٹیلی کاسٹ کرے کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ رسول اللہ کا ہاندان نہیں ہے یہ رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے خاندان کی بات کرنے والو تم ابو بکر کی توہین کرو جو سسر عمر کی توہین کرو جو سسر ابو سفیان کی توہین کرو جو سسر بیویاں آئیشہ حفظہ ام حبیبہ یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے خاندان دماد بھی ہوتا ہے ہم تو مانتے ہیں لیکن کیا صرف علی ہیں عثمان نہیں ہیں ابو العاص نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بنی حاشم میں دی اور دو بیٹیاں بنو امیہ میں دی تم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ ساری سٹوری ہیں اور میں اہل سنت کے اندر رافضیوں کا فرنٹ مین مردہ جہلمی جیسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں مغالطہ یہ مجرم ہیں یہ سہولتکار ہیں آج حضرت عمیر معاویہ کے اوپر جو تبرہ بازی کی گئی ہے اس کے اندر یہ بندہ بھی شامل ہے فیہ باغیہ کی حدیث اپنی منگڑت تابیلات امیر معاویہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کروائے گا یہ بدبخت اس حدیث کی تشریح میں یہ بقواس کرتا ہے کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں رسول اللہ کے مسلمان ہیں یہ کہتا ہے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں اے بدبخت جس طرح تلہہ و زبیر کے قتل سے جناب سیدنا علی بریوززمہ اسی طرح امیر کے قتل سے امیر معاویہ بریوززمہ سیدنا زبیر کا قاتل جہنمی نہیں ہے تلہہ کا نہیں ہے حضرت علی نے خود کہہ دیا تھا زبیر کے قاتل کو جہنم کی مشارت ہو کسی آل سنت میں کسی آل سنت نے تیری طرح بتمیدی کرتے ہوئے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ پورا گروہ تھا جی جو قاتل تھا وہی ملعون ہے حضرت علی بریئے اس قتل سے اسی طرح سیدنا معاویہ امیر کے قتل سے بریئے تو اجھے اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئے میں آج حکومت پاکستان پوری سے خان صاحب سے ہر سیکیورٹی کے ادارے سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ قانون کو کہتے ہیں حرکت میں آئے ان کے اوپر تو فرقہ ورانا فسادات کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے جو بندے اصحاب رسول سے مخلص نہیں ہیں رافضی وہ مسلمانوں سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں میں شیعہ کابر سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کے بعد وحدت کا نعرہ صرف ان کے ساتھ لگائے جائے گا اگر آپ اعلان کریں گے ہم ان رافضیوں سے بری ہیں ورنہ علیہ السنت یہ بات سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہر شیعہ صحابہ کو برا کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہتا لیکن آپ بھی تو برات کا اظہار کریں ان روافض سے آپ اعلان کریں آئیے فرقہ وریعت کا ایک حل جو اس حل سے بھاگے گا وہی فرقہ وریعت کا مجرم ہے میں پیش کرتا ہوں ہر ادارے کو اللہ کی قسم صدقے دل سے پیش کرتا ہوں جو بندہ کسی اہلِ بیعت اہلِ بیعت سے شروع کرتا ہوں اہلِ بیعت میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کی زبان کو کٹ ڈالا جائے اسی طرح جو صحابہ میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کی زبان کو کٹ ڈالا جائے دیکھئے کون فرار ہوتا ہے کون فرقہ وریعت پھلانا چاہتا ہے کون اس ملک میں آگ اور انتشار پھلانا چاہتا ہے ہم تیار اہلِ سنت ہم نے نہ توہین کرنی دن تنقیز کرنی جن کا پورا مدب تبرے لانتیں ڈالنے کے اوپر کھڑا ہوا ہے آپ ان کو پکڑتے نہیں ملک کے تمام سیکیورٹی دارے حرکت میں آئیں ملک کو اس آگ اور انتشار سے بچائیں چینل ٹونٹی فور پہ فورٹی ٹو پہ ہمیشہ کے لیے پر بندی لگا دی جائے یہ محسن نکوی نامی بندہ جب بھی کسی بھی چینل کا لسنس لینا چاہے اس کو لسنس نہ دیا جائے پہلا مطالبہ اہلِ سنت کا یہ ہے اس کو یہ حیاء نہیں آئی کہ اہلِ الیلان مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ کیا دکھا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کی ہے ان سب کو قانون کے دائرے کے اندر لاکے گرفتار کیا جائے وہ آصف علوی ملعون کو یہ بھی ہمارا مطالب ہے کہ بیوروکریسی کے اندر اور چند آٹے میں نمک برابر جو افسران رافضی زین کی ہیں ان کی حلہ شیری اتنی ہو گئی ہے کہ آصف علوی کو پکڑا نہیں جارہا آپ ان کو بھی پروب کریں اور ان اداروں سے نکال لیں اور ایک سیکیورٹی اداروں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا اہل سنت علماء کی جانے بھی اسی طرح قیمتی ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی حیال رکھا جائے افسوس ہے کہ روافض کو سیکیورٹی روافض کو سیکیورٹی دی جاری ہے اور اہل سنت کے علماء سے سیکیورٹی واپس لی جاری ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو